بورٹ کی راز نیتی کرنے کے لیے کشان کو کریں نکلی کسان اصلی کسان جیسے ہندو مسلم آپ کر رہے ہیں دھرم کرم کر رہے ہیں نبرہ پھولا رہے ہیں کشانوں کو بھی باٹ رہے ہیں ایسا بیریل لگا رہے ہو جیسے پاکستان اور چائنہ اور امریکہ آپ پہ آٹیک کر دیا یہ رازدھانی بھارت کی کیا تمہارا ہے یہ کشان کا نہیں ہے یہ نوجوان کا نہیں ہے یہ اوروں کا نہیں ہے تو آپ اس کو کلہ بنا دیا تو یہ لوگ تندر نہیں ہے یہ لوگ تندر کی حتیہ ہے سمیدھان کی حتیہ ہے کہ الیکٹرو بونڈ سے جو پاس آ رہا ہے بلیک مانی کو وائٹ مانی کیا جا رہا ہے بی جے پی کا جو سب سے زیادہ پاس آ ہے اس کا ایک آنٹسیز ہونا چاہیے اینی فارم کاسٹ کوڑ کر دو ایک کاسٹ ہوگا بھارتی ہوگا کوئی جات پاس نہیں سب کا ایک ہی رہنسان سب ایک ہی طرح سے کام کریں گے سب پہ ایک ہی قانون ہوگا کرو نا اگر دم ہے تو لیکن نہیں ہمیں تو نفرت پہنچانا ہمیں تو آدھیباسی مسلمانوں سیکھ جائن سب میں بٹوارہ کرنا ہے بورٹ کا دور بھی گرن کر کر کے مجھے ستہ میں رہنا ہے ستر پرسن جائے بھال میں موسیقی تو آپ تو ایروپلین میں چڑ رہے ہیں آپ تو چالیس گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں اس کا تو اسی پہ گوبر اسی پہ جانور اسی پہ وہ گھاو سپوس اسی پہ آناچ وہ ڈھوتیں ان کا وہ او جار ہے ان کا وہ بہان ہے وہ ٹریکٹر ہے اور آپ کا رہے کروڑو روپیہ ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کسان گریب ہو جائے کسان جو ہے کھالی پیار چلے کسان جو ہے پھٹا ہوا کپڑا پہن کے گھومیں اور آپ کلولوں کا جو ہے سوٹ اور بوٹ پہن کے گھومیں گے آپ ایروپلین میں گھومیں گے اور کسان کو کہیں گے کہ کسان امیر ہے اور ایک کسان امیر ہوتا تو پھر ایم ایس پی کی مانگ کیوں کرتا وہ اپنے اناج کا قیمت کیوں مانگتا وہ جو ہے ایک بل اور جو ہے قانون بنانے کی بات کیوں کرتا آپ نے وعدہ کیا تھا آپ نے جو ہے قانون بنا کر کے اس کو پھر باپس بھی کیا لیکن لاغوں کیوں نہیں کرا اس ہی کی مانگ ہے اور آپ اس کو باٹنے کے لیے رانیتی کرنے کے لیے دربی کرنے کے لیے بوٹ کی رانیتی کرنے کے لیے کسان کو کریں نکلی کسان اصلی کسان ارے کونسا کسان ارے کسان کسان ہوتا ہے اس میں بھی جیسے ہندو مسلم آپ کر رہے ہیں دھرم کرم کر رہے ہیں نبھرہ پھولا رہے ہیں کسانوں کو بھی باٹ رہے ہیں کریں آئے جی وہ پنجاب کا وہ وہ کا ارے پورے بھارت کا کسان ایک ہے پورا بھارت کا کسان اپنے حق اور عدیقار کی مانگ رہا ہے کچھ لوگ دبے کچھ لے ہیں جو گھر سے نہیں نکلتے ہیں ان کو کھانے کی روٹی نہیں ہے جبکہ ہمیں کھانا دیتا ہے وہ اند آتا ہے اور ہمارے لیے در راج ساپ بچھو اور سردی اور گرمی برشات سے جھوٹتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نکلی کسان ہے تو یہ آپ کی نیت ہے گہا ہے اور اسی کو آپ کہتے ہیں کہ میں کاسی کلوڑ کو اند دے رہا ہوں پانچ پانچ کلو وہ آن آج کہاں سے آ رہا ہے وہی کسان اگاتا ہے جس کو آپ مفت میں ریوڑی باٹ رہے ہیں اگر کسان اگر اند نہیں اگائے گا تو آپ یہ ریوڑی کہاں سے دوگے یہ سوال اٹھتا ہے کسان کسان کوئی آتنگبادی ہے کوئی بدماز ہے کسی کا خون کر دیا مدر کر دیا آپ روک رہے ہو اگر سانتی سے وہ دلی آ رہا ہے تو آپ اس کو آنے کیوں نہیں دے رہا آپ نے جان بوجھ کر کے آپ اس کو آتنگبادی بنا رہے ہو ایسا بیریل لگا رہے ہو جیسے پاکستان اور چائنہ اور امریکہ آپ پہ آٹیک کر دیا آپ وہاں پہ بیریل لگا رہے ہو آپ وہاں پہ کلٹ ہو کر رہے ہو آپ وہاں پہ تارے لگا رہے ہو وہاں پہ پہ پھوج لگا دیا ہے اور دلی کے اندر جو ابھی دھائی سو کلومیٹر دور ہے ارے میرے بھائی جب مغل تھا اب ہمارے یہاں کا آخری سانس آتا اس نے بھی کہا ابھی دلی دور ہے تم تو دھائی سو کلومیٹر دور ہی وہاں پہ بیریل لگا دیا دلی کے اندر دھارہ ایک سو چولیس لگا دیا کسی کو نہیں گھم تو کیا یہ دلی یہ رازدھانی بھارت کی کیا تمہارا ہے یہ کسان کا نہیں ہے یہ نوجوان کا نہیں ہے یہ اوروں کا نہیں ہے تو آپ اس کو کیلہ بنا دیا تو یہ لوگ تندر نہیں ہے یہ لوگ تندر کی حتیہ ہے سامیدھان کی حتیہ ہے اور آپ اس کو کیلہ بنا کر کے آپ یہ ثابت کرتے ہو اور کہنا چاہتے ہو کہ میں سہنسا ہوں میں باسا ہوں اور باقی جو ہمارے چیف منیسٹر ہے وہ راجہ ہے اور سب ٹائچ دو میں چپن بھوک کھاؤں گا میں خوب گھوموں گا خوب کروں گا اور دیس بھی دیس میں ہی رہوں گا اور دیس کی سمسیہ نوجوانوں کی سمسیہ جائے تیل لینے کسان تو سندھو بورڈر پہ جو ہے پھوٹسٹ کر رہے ہیں لیکن جو گازی پور بورڈر پہ بھی جو تین مگر لگا دیا گیا ہے باریکٹ لگا دیا گیا ہے سب ہی بورڈر سب ہی جو ہمارے دلی کی جو بورڈر ہے جو یو پی سے لگا ہے ہریانہ سے لگا ہے ان جاگوں سے لگا ہے ان تمام جگوں پہ اس طرح سے کلہ بندی کر دیا ہے جیسے دلی کوئی دیس ہے جس پہ کوئی بیدیس ہی آکرمن کرنے والا ہے اور آپ اس کے لئے ڈرون اور باقی کا آپ صبدہ یہ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے ہی جس کا دیس ہے جو کشان ہمارا انداتا ہے جو یہاں کا ناغرک ہے آپ اس کی قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں ان کے ادھکار کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور یہ صحیح نہیں ہے اس کے لئے ڈاکٹر دعا بیروت کرتا ہے کہ آپ اس کو باٹو نہیں اس کا جو حق ہے ادھکار ہے اس کو دیجئے بات ختم چنانس سے جس پہلے ہی الیکٹرو بانڈ پہ جو ہے سپر انکوٹ کا دوردست پھٹکار لگا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں لگاتار ہم لوگ الیکٹرو بانڈ میں بھی راشتے ہیں ایک اہرہ نسل پارٹی کیا دیاچوں دو ہزار اگارہ سے اس پہ کہا کہ الیکٹرو بانڈ سے جو پیسہ آ رہا ہے بلیک منی کو وائٹ منی کیا جا رہا ہے اور یہ ساتھی رنگ آپ کہتے ہیں بلیک منی ہوگا تو پکڑا جائے گا اس پہ کیس ہوگا اس کی پوپٹی ہڑپ لیں گے اس پہ ایڈی لگا دیں گے انکم ٹیکس لگا دیں گے اور آپ ستہ پچ جیٹھلی جی جو فائنس منیشتر تھے ان پر رچا گیا سب کچھ کیا گیا اور یہ کرنے کے بعد ہوا کہ جتنی بلیک منی ہے اس کو وائٹ کرنے کے لیے الیکٹرو بانڈ سیسٹم بنایا کہ کوئی پیسہ جو کورپیٹ ہاؤس ہے جو ساتھی ہے جو مدد کا ہے جو ڈون ہے بدماس ہے وہ پیس ہے ہم پارٹی کو دیں گے اور پارٹی جو ہے بتائے گا نہیں کہ کس کا پارٹی ہے کس کا پیسہ ہے اور آج سب سے زیادہ پیسہ دس ہجار کروڑ جو بی جے پی کو ملا بی جے پی نام نہیں بتا رہے تب سپریم کورٹ نے کہا تب الیکشن کمیشن نے کہا آپ کو نام بتانا ہوگا وہ پیسہ کس نے دیا اور وہ پیسہ کس کا تھا اور کہاں سے آیا آپ بتائیے نہیں بتا رہے آپ کانگریس کے ایک آنٹ سیج کر رہے ہیں آپ باقی پا ارے کیجئے کانگریس کو کیجئے سارے جتنے لوگوں نے لیا ہے کانگریس نے تین سو لیا چار سو جو ایسٹینلی نے لیا باقی مجھے بھی معلوم ہے دس ہے چونکہ میں پارٹی کا دیچوں سب نے پاسہ لیا تو سب کا ایک آنٹ سیج ہونا چاہیے اور سب پاسہ الیکشن کمیشن میں جمع ہونا چاہیے اور سب سے پہلے بی جے پی کا جو سب سے زیادہ پاسہ ہے اس کا ایک آنٹ سیج ہونا چاہیے لیکن آپ کا کتہ تو ٹومی ہے میرا کتہ کتہ ہے ارے میرے بھائیہ کمال کی بات ہے آپ کچھ بھی کرو لوٹو کھسوٹو کھاؤ آپ کے پہ سارا ماف ہے اور باقی لوگ کرتا ہے تو وہ مجرم ہے تو یہ دو طرح کی دھار دو قانون نہیں ہوگا اور ایک ہی قانون بھارت کا ہے جیسا کہ ہمارا انڈین پینل کورڈ ہے اور ہمارے گلام صاحب نے کہا حجی صاحب نے کہا کہ جب ایک پینل کورڈ ہے تو آپ یو سی سی کر کر کے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پہلے دو تھا اب یہ کر رہا ہوں تو میں نے کہا کہ بھائیہ یو سی سی کا نام وہی رہ دے دو لیکن اس کا جو پھول فون کر دو یونی فارم کاسٹ کوڈ کر دو ایک کاسٹ ہوگا بھارتی ہوگا کوئی جات پاتھ نہیں کوئی اچھ نہیں چھ نہیں سب کا ایک ہی رہنسان سب ایک ہی طرح سے کام کریں گے سب پہ ایک ہی قانون ہوگا کرو نا اگر دم ہے تو لیکن نہیں ہمیں تو نفرت پہنچانا ہمیں تو آدھیباسی مسلمانوں سیکھ جائن سب میں بٹوارہ کرنا ہے اور روٹی شیکنا ہے اور کسی طرح سے این کے ان پرکان طریقے سے تیس سے بھتیس پرشنٹ بورٹ لے کر کر کے بورٹ کا دور بھی گرن کر کر کے مجھے ستہ میرا نہ ہے ستر پرشنٹ جائے بھال میں ستر پرشنٹ مرتا ہو جیتا ہو ہمیں اسے کوئی لینا دینا آج ان سارے نتاؤں کے یہی نیتی بن گئے آپ بھی لگتار جو ہے کدر سرکار کو کٹگرے میں گھیرتے ہیں آپ کو بھی سمن بھیجا جا سکتا ہے بھیجے نہ ارے میرے بھائی بھیجے نہ میں بھی تو کینس سرکار میں جانے کی بات کر رہا ہوں میں بھی تو پارلیمنٹ میں جانے کی بات کر رہا ہوں لیکن میں دیس بھکتی کا کام کر کی بات کر رہا ہوں راز دھرم کی بات کر رہا ہوں میں چور اچکے کی طرح بات نہیں کرو چور اچکے امندار کو اگر جیل بھیجتا ہے گولی مارتا ہے تو ہم تیار ہیں مرنے کے لیے ہم سہید ہو جائیں گے لیکن ایک اتحاس ہوگا لیکن تمہارا اتحاس کیا ہوگا تمہیں بھی مرنا ہے لیکن تم چور اور اچکے کہلاؤگے تم دیس کے لٹینے کہلاؤگے یہ آپ تائے کرلو لگتار جو ہے جیسے راب مندر کا اوٹ گھٹن ہوا اس کے بعد جو ہے محفی سلمان ازری کا معاملہ سامنے آتا ہے یہ سب دیکھئے ہمارے ہمارے جو ہے ایک گورنڈر رہ ہوئے ہمارے ملک صاحب نے کہا تھا آج سے ایک سال پہلی چھے مانے پہلی چناؤ آنے والا ہے چناؤ آتے ہی دنگا ہوگا موو لنچیوں ہوگا بدماسی ہوگا بڑے لوگوں پر کیسے جھوں گے بہت لوگوں کی ایڈی کی چھاپے پڑیں گے آپ سب کو فسایا جائے گا بدلے لیے جائیں گے نفرت ہوگا ایک دوسرے سے ایک کو نوچیں گے تو یہ ہو رہا ابھی الیکشن ابھی تو ابھی اور ایک مہینہ بچا ہے ایک مہینے میں نہ جانے کیا کیا دیکھنے کو ملے گا تو یہ سب بدلے کی بھامنا سے اور دیس کے اندر آپ سوشاسن نہیں دینا چاہتے گوڈ گورننس نہیں دینا چاہتے مفتی سلمان ازری پر جو ہے شیر بلنے پر میں نے کہا رہا پارلیمنٹ کے اندر ہو رہا تم آتنگوادی ہو تم گدے ہو تم سب ایسے ہو ویسے ہو باہر چلے جاؤ یہ سب کچھ ہو رہا لیکن کہیں کچھ نہیں ہو رہا تو میں نے تب ہی کہا کہ آپ کا کتہ ٹومی ہے میرا کتہ کتہ ہے میں نے اسی لئے کہا اور اسی لئے کہا کہ آپ جو نفرت پہنچا رہے ہیں ایک سمدائے کو اور دوسرے سمدائے سے نفرت ہو جا کے لڑانا چاہتے ہیں ایک گری ہوتھ کرانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ایک سو اکتالیس کروڑ میں سو کروڑ ختم ہو جائیں لہو لہان ہو جائیں میں اکتالیس کروڑ میں راز کروں گا تو یہ جو منصہ ہے یہ بہت ہی دھاتک ہے اور اس کی نندہ جتنا کیا جائے کیا جائے اور اسی لئے میں کہا رہا ہوں کہ یہ سرکار نہیں ہونی چاہیے ہمیں بدلنا ہوگا اور بپرس کو مجبوط کرنا ہوگا تب ہی ہمارا لوگ تند بچے گا اور سمیدان بچے گا کسان اپنی مانگوں کے لے کر دلی کے طرف پوچھ کر رہے ہیں لیکن ان پر جو ہے آسوں کی گولیں چھوڑے جا رہے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ ان کے سمرتھل میں وہاں جائیں گے یہ نرنکو سے مہ گیا نا آرے بھائی پرسوں میں اندار سے ہو کے ہی آیا تھا سارا لیکن وہاں پر اس طرح سے بیریے لگا ہے اس طرح سے روک ٹوک لگا ہے کہ جیسے یود ہو رہا ہے وہاں کسی کو ملنے نہیں دی جارہا سوشل میڈیا بھی میڈیا بھی سب بھاگ رہے ہیں کوئی وہاں پہ ان کو ٹکنے نہیں دیا جارہا ہے دور دور تک پھیلے ہیں ڈلی سے دائی سو کلومیٹر دور ہے آنا جانا بھی بہت سار مشیبوت ہوتا ہے ٹھنڈ کا موسم ہے تو کیا کریں لیکن یہ سب نرکوش سرکار کی ایک بانسہ ہے جو اینکین پرکان طریقے سے لوگوں کو ڈسٹرب کر کے صرف اور صرف بوٹ کی رانیتی اور سطح کی رانیتی کھیل رہے ہیں اور تب یہ کہہ رہے ہیں بینہ منٹیٹری لیوے جنتہ کا بوٹ لیے کہہ رہے ہیں کہ میں چار سو پار ہوں تو بھائیہ جب چار سو پار ہو تو چناؤ کیوں کرا رہے ہو الیکشن کیوں کرا رہے ہو آپ اتنا پیسہ کیوں خلچ کر رہے ہو لوگوں کو اتنا جو ہے دنگا پھرشاد میں کیوں چھو رہے ہو آپ سیدھے بولو نا کہ میں راجہ ہوں مرتے دم تک میں راج کروں گا ہم مان لیں گے ہم گلام تھے ہم گلام رہنا چاہتے رہنے لیکن یہ نفرت یہ چاہے مسلمانوں کا چاہے ہندووں کا اس طرح سے نفرت دے کے ہمارے بھائی بھائی کے اندر یہ جو نفرت کی بیج بوئے جا رہا ہے تو یہ غلط ہے ہم انیکتہ میں ایکتہ کے دیس میں رہتے ہیں ہم پیار اور محبت باتنے والے لوگ ہیں ہم سونے کی چینیاں تھے ہم اکھنڈ بھارت تھے جسے آپ ہی کہتے ہو سب کا ساتھ سب کا بکاس لیکن آپ سب کا ساتھ لے کر کے سب کا بناس کا راستہ دے رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے نیسنل دستق کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیسنل دستق کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیسنل دستق کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کرے لائک کرے کمنٹ جرور کرے